سوال آیا تھا کہ آپ کی ایک طلاق ہو گئی اب اس کے بعد آپ کی صلاح ہو گئی ٹھیک ہے اب صلاح کے بعد کہیں جا کے چار پانچ سال کے بعد آپ نے ایک اور طلاق دی تو وہ ایک کاؤنٹ ہو گی یا وہ دوسری کاؤنٹ ہو گی دیکھیں یہ تو بڑا واضح کہ وہ جو پہلی کل زندگی میں ایک یعنی کہ مرد کو ایک جو بیوی یہ ہے اس کے لیے تین طلاقیں اختیار ہے جس طرح پسٹل میں تین گولی ہیں اچھا ایک ایک چلا دی دوسری چاہے نہ چلائے یا زندگی ساری پاس رکھے ایک دے دی وہ ختم نہیں ہوئی ہے پھر دوسری پھر تیسری اچھا میں ہماری بات جو عام ترین جو ایک میسج تھا تین طلاقوں کے حوالے سے کہ کیا مجلس واحد میں کٹھی جو تین طلاقیں دی جاتی ہیں تو وہ تین ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہے محترم یونس صدیقی صاحب نے اپنے مسلک آل العدیس جو وہابی ادرات ان کا ایک مسلک ہے انہوں نے اپنا مسلک بیان کیا اور میں یہاں بات کرنے سے پہلے فیصل بھائی یہ بھی یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ انہی مسائل پر یہاں گتھم گتھا اور کیا سے کیا چینلوں پر ہوتا رہا ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یار الحمدللہ مشکل سے مشکل بات کو دلائل کے ساتھ یہاں بڑے آرام سے بیان کیا جاتا ہے اپنا موقف اب ہم آل سنت و جماعت کا شوافِ مالکی یعنی فقہ حنفی مالکی شافی اور حنبلی چاروں جو ہمارے مسلک کے یہ جو فقہ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ تین طلاقیں چاہے یکمش دی جائیں یا تین سے زیادہ لفظوں سے دی جائیں ملو ایک بندہ کہتے ہیں جا تجھے پچاس طلاق ہے یا ایک ایک کر کے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے دی جائیں تو وہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اور اکیلے میں ہو سکتی ہیں جی جی اکیلے میں بھی ہو سکتی ہیں اس کے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اس کے لیے شیخ نے دو حدیثیں پڑھی میں ایک تو ان کا جواب ضرور دینا چاہوں گا ظاہر ایک آنئر بات ہوئی ہے اور دوسری میں اپنی جو دلائل ہیں ہمارے اس کو میں جلدی سے عرض کرتا ہوں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے ایک شخص نے اپنی بی بی کو تین طلاقیں دی اس نے دوسری جگہ یعنی عدت گدارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کیا اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہے اور اس نے سوال کیا کہ کیا میں اب پہلے سے اس نے اس کو طلاق دے دی تو اس نے کہا جی کہ میں کیا پہلے سے جو انا شادی کر سکتی ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جو انا وہ دبے لفظوں میں بتایا کہ جب تک وہ حقوق زوجیت ادا نہ کر دے اس حدیث کے تحت حضرت امام ابن حجر فتول باری کے اندر اور امدہ تلکاری کے اندر علامہ عینی وہ فرماتے ہیں کہ تو کہتے ہیں کہ اس کے کا مطلب ہے کہتے ہیں فی مجلس ان واحد ایک جگہ اس نے تین طلاقیں دی اور پھر ہمارے ہاں یہ جو موتہ امام مالک ہے اس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس یہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آکر عرض کی کہ میں نے اپنی بیوی کو سو طلاق دے دیئے میں نے بیوی کو کہا ہے جا تجھے سو طلاق تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فتوہ دیا آپ نے فرمایا کہ تین طلاقیں ہو چکی ہیں اور ستانویں طلاقوں کے ساتھ تو نے اللہ کی آیت کو مزاق کی ہے اسی طرح ابن ماجہ یہ سیاستہ کی حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر حضرت عویمر والا مشہور حدیث ان کے شیخ کے علم میں ہوگا وہ واقعہ حضرت سالبن ساتھ سے مروی روایت ہے کہ ایک شخص سے اس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر تین طلاقیں دی اور ابن ماجہ نے وہاں پر چپٹر باندھا ہے عنوان دیا ہے جس عنوان کے تحت کی حدیث لے کر آئے اور وہ عنوان کیا ہے ایک مجلس التطلیقات و سلاس فی مجلس انوائے اور یہی روایت ابودہ الشریف کے اندر ہے اور یہی روایت نسائی کے اندر ہے اسی طرح حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شعور اس نے ان کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی تو نفضہا رسول اللہ اللہ کے رسول کے سامنے یہ تین طلاقیں ہوئیں ایک مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ فرما دیا اب بات آگئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو مثلا جو ہے نا وہ پہلے ایک ہوتی تھی اور بعد میں ان کو تین انہوں نے شمار کیا یہاں کتنی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کر دیا question یہ ہے کہ حضرت عمر نے رسول خدا یا شریعت کی چاہت کے خلاف کام کیا تھا یا شریعت کے این مطابق کام کیا تھا اگر حضرت عمر شریعت کے محالف کام کر رہے ہیں تو کیا وہ جو حضور کے لاکھوں صحابہیں ہزاروں وہ خاموش رہے اور وہ اطاعت کرتے رہے اور کیسے ممکن ہے کہ خلیفہ راشد ایک ایسا کام کر رہا ہے جو مزاج رسول کے خلاف ہے جو قرآن کے خلاف ہے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ کام کیا تو آپ کا کسی نے انکار نہیں کیا اور بنیادی طور پر وہ راوی حدیث حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں انہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو دعوش شریف کے اندر نسائی کے اندر ابن ماجہ کے اندر روایات موجود ہیں جن میں سے میں نے ایک آپ کے سامنے پہلے بیان کیے بھئی ایک حدیث کا راوی تین طلاقوں کو ایک کہہ رہا ہے خود اور خود وہ فتوے دہرہ ہے ایک جگہ پر یہ ابو دعوش کی روایت ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ تلق تو زوجتی سلاسا میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیئے ہیں تو آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں تم لوگوں نے بڑی جلدوازی شروع کر دیئے اور آپ نے نفضہ عدرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو نافض فرما دیا تو اب یہاں سے ہمیں یہ سمجھ نائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا ان کے سامنے یہ روایات بھی تھی کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے تین کو تین قرار دیا اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت لازم ہے اب اس میں میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں حدیث رکانہ جو ہے نا وہ پیش کی گئی مسند عامد بن حنبل کی بلا شبہ یہ ابو دعوت میں بھی ہے دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے تو یہ جو حدیث رکانہ اس کے حوالے سے امام ابن حجرہ تلخیص الخبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ معلول ہے اور آفز زابی نے لکھا ہے کہ اس کے اندر استعراب ہے یہ مختلف حدیث کی کتابوں میں اس کے اندر استعرابِ الفاظ ہے اور جو حدیث مزتراب وہ دوسری طرف اللہ کے نبی کے صحابہ کا عمل ہو پوری امت کا عمل ہو وہ حدیث کیسے قابل قبول ہے سوال جلدی سے میں اس کو چند سیکنڈ میں کلیر کرتا ہوں کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیوں تین کو جو نہ وہ تین جو حضور کے دور میں ایک ہوتی تھی تو انہوں نے تین کا اصل میں ہوتا یہ تھا یہ میں تھوڑا سا کلیر کر دوں ایک میں بات کو ختم کر رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سیدونا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر یہ کیوں کر ایسا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی تو حضرت عمر کو کیا لگی کہ وہ جناب تین کو تین کہہ رہے اصل میں یہ جو حدیث رکانہ ہے حدیث رکانہ کے اندر بھی آپ الفاظ دیکھیں تو وہاں پر یہ کہ اللہ کے نبی نے ان سے قسم اٹھوائی کہ کیا تو علف اٹھاتا ہے کہ واقعی تو نے ایک ہی طلاق دی ہے اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے اب یہاں ایک دو مسئلے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک طلاق دی رہا ہے اور اس کی تاقید کر رہا ہے جیسے آپ کسی کو مار کر کہتے ہیں نا میں نے تجھے مارا ہے مارا ہے مارا ہے آپ نے تین دفعہ نہیں مارا آپ نے ایک دفعہ مارا ہے یہ بھی چانس ہیں اس لفظ کے اندر اور یہ بھی ہیں کہ آپ نئے سرے سے تین طلاقیں دی رہے ہیں طلاق ہے ایک طلاق ہے دو طلاق ہے تین اب یہاں صحابی رسول ہے وہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میری تین کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے میں ایک دے رہا ہوں اور اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا نبی وہ ہے جس کے ساتھ ہر وقت وہی کی طاقت ہے کہ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا پکڑا جائے گا وہی آ جائے گی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور یہاں پر ایک لفظِ البتہ بھی ہے اسی حدیثِ رکانہ کے اندر لفظِ بتہ ہے اور اس میں عموماً ایک طلاق ہوتی ہے اس وجہ سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا اور بحاری اس کی تائید کرتی ہے یہ روایت کے حضرت عمر نے فرمایا کہ دورِ رسول کے اندر ان کی تائید وہی الہی کے ذریعے سے ہوتی تھی آج کے بعد میں تمہارے فیصلے ظاہر پہ کروں گا اگر تم میں سے کوئی خیر کی بات کرے گا تو اس کو خیر کی اوپر اور اگر شر کی بات کرے گا تو اس کو شر کی اوپر معمول کروں گا تو اس وجہ سے اب اگر کوئی آدمی تین طلاقیں دیتے ہیں تو اس کا چانس یہ ہے کہ وہ ایک ہی تاقید کرتا ہے مضوع ہے کہتا ہے جا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے یعنی وہ پچھلی طلاق کی تاقید کر رہا ہے اس کو دو دفعہ مزید بیان کر رہا ہے تو اب یہاں معاشرے کے اندر یہ جسے کہتے ہیں نا دین سے دوری اور نفس پرستی اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں اس حوالے سے حضرت عمر نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ چیز بھی یہاں پر نہیں دیکھی جائے گی اور ظاہر کی اوپر اور اگر تین دفعہ کھائے تو تین دیکھا ہے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں